اس سے پہلے میں نے جب ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے بہت طرح کے کومنٹ کیے ہیں وہ سارے کومنٹ کے بھی جواب دوں گا اور ساتھ ساتھ مفتاحی کے گروپ نے کس طریقے سے فراڈ کیا اور کتنے کروڑوں میں فراڈ کیا وہ پورا پروف میں آپ کو دکھاؤں گا بہت سارے لوگ نیچے کومنٹ یہ کر رہے تھے کہ مولانا عبد الرشید مفتاحی نے غلطی کی ہے تو اس کا پروف کیا ہے آپ کے پاس ہے نا کچھ لوگ یہ کومنٹ کر رہے تھے کہ حضرت کو فسانے کی بہت بڑی سازش چل رہی ہے کچھ لوگ یہ کومنٹ کر رہے تھے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی کچھ لوگ یہ کومنٹ کر رہے تھے کہ تم سب آپس میں بھیڑو اور بھیڑ کر کے مر جاؤ تو میں ان سارے سوالات کے جواب بھی دوں گا اور ساتھی ساتھ پورا پروف بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے مولانا عبد الرشید جو مفتاحی اپنے آپ کو کہتے ہیں کس طریقے سے کروڑوں میں ایک دو کروڑ نہیں بلکہ لگ بگ ساڑھے تین سو کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں سے فراڈ کیا ہے اب بھائی نیٹ کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اگر میں کچھ غلق بولوں گا نا آپ ہمارے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں کہ حضرت کی آپ بول رہے ہیں یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ صرف گوگل پہ جائیے اور صرف اتنا ہی لکھئے مفتاحی کا کیس ہے نا یا مولانا عبد الرشید مفتاحی کا فراڈ صرف اتنا آپ لکھئے پورا ڈیٹیل آپ کے سامنے کھل جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے فراڈ کیا ہے اور کس طریقے سے فراڈ نہیں کیا دیکھیں میں نے گوگل پہ صرف اتنا ہی لکھا ہے رشید مفتاحی فراڈ اتنا ہی لکھا ہے اب جو بڑے بڑے نیوز چینل والے ہیں بڑے بڑے نیوز اخبار والے ہیں ان میں سے سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ ہندوستان ٹائمز کا آتا ہے اس میں جو لکھا ہے وہ انگریزی سے ہے اس کا ٹرانسلیٹ کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے دھوکہ دھڑی کے معاملے میں مولوی کی انترم زمانت یا چکہ خارج کر دی ہے پہلے یہ ہائی کورٹ کے پاس گئے اپنے معاملہ کو لے کر کے لیکن ہائی کورٹ نے بھی اس کی زمانت جو ہے وہ خارج کر دیا یعنی اس کی زمانت اب نہیں ہو سکتی جو ہی ہائی کورٹ نے زمانت خارج کیا اس کے بعد یہ فوراں جو ہے سپریم کورٹ پہنچ گئے سپریم کورٹ پہنچنے کے بعد وہاں جب اپنا معاملہ درج کیا تو وہاں بھی سپریم کورٹ میں بھی اس کا معاملہ جو ہے وہ خارج ہو گیا زمانت نہیں دی گئی اب آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں دوستوں مفتی سلمان ازہری صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا ہائی کورٹ میں ان کی سنوائی چل رہی تھی لیکن ان کی زمانت خارج کر دی گئی انہیں بیل نہیں دیا گیا جب بیل نہیں ملا تو ایسی کیفیت میں سپریم کورٹ چلے گئے ان کے چاہنے والے جو بھی ان کے وکیل تھے وہاں جب معاملہ سنوائی ہوئی تو تاریخ پہ تاریخ دی گئی اور فائنلی انہیں رہائی مل گئی زمانت مل گئی مفتی سلمان ازہری صاحب کو زمانت اس وجہ سے ملی چونکہ انہوں نے کوئی فراڈ نہیں کیا تھا وہ کچھ بات انہوں نے کہی تھی جو کچھ لوگوں نے ایڈٹ کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو وہ بھڑکاو بھاشن کے اندر میں کوٹ نے لیا تو کچھ دنوں تک انہیں جیل کے اندر میں رکھا اس کے بعد جب معاملہ پورا ہو گیا جب صحیح طور پر ان کی سنوائی ہو گئی تو ان کو رہا کر دیا گیا لیکن جو مولوی عبد الرشید مفتاہی قلندر خان جو ہیں ان کو اس وجہ سے زمانت نہیں ملی چونکہ یہ فراڈ کی ہیں فراڈ اور وہ ایک دو لاکھ نہیں بلکہ ساڑھے تین سو کروڑ سے بھی زیادہ انہوں نے فراڈ کیا اب فراڈ انہوں نے کس طریقے سے کیا ہے وہ آپ سنیے یہ جو ہے مولوی عبد الرشید انہوں نے اس طور پر لوگوں سے پیسہ اکھٹا کروایا ساتھ موٹر ایک انہوں نے کمپری بنایا اور لوگوں سے اعلان کروایا کہ بھائی آپ لوگ پیسے جو اپنے پاس مت رکھو بینک میں مت رکھو کہیں بھی مت رکھو ساتھ موٹر میں آپ انویسٹ کرو اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی تو ایسی قیشت میں سوشل میڈیا میں جو چاہنے والے ان کے تھے انہوں نے دیکھا بہت بڑے نیک آدمی ہیں اور ان کا سوشل میڈیا پر بہتا خوب چرچہ ہے تو یہ فراڈ نہیں کر سکتا ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ان کی جو کمپنی تھی ساتھ موٹر کے نام سے ان پر لوگوں نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا جب معاملہ آگے بڑھ گیا جب ٹائم پورا ہو گیا تو ایسی قیفیت میں یہ لوگ جو ہے پیسہ نہیں دے رہے تھے تب جا کر یہ معاملہ کھلا اور یہ جو ہے مولوی عبدالرشید مفتاحی انہوں نے پیسہ بھی کھا لیا ہے ہندوستان ٹائمز کے اخبار میں کیا چھپا ہے وہ آپ دیکھئے پونے ممبئی ہائی کورٹ کے جج منیش پٹلے نے دس ستمبر کو پرمک ٹک ٹوکر عبدالرشید مفتاحی عرف مفتاحی قلندر خان کی انترم زمانہ تیاجی کا کو خارج کر دیا ہے جس میں ارتالیس سال کے مولوی عبدالرشید ہیں ایک کروڑ سولہ لاکھ کی دھوکہ دھڑی اور دھوکہ دھڑی کے معاملے میں ساتھ موٹر شامل تھے کوندوہ میں ان کے خلاف معاملہ درج ہوا کوندوہ میں ان کے خلاف مفتاحی بھارتی دند سہیتہ اٹھارہ سو ساٹھ کی دھارہ چونتی اور مہراشت پروٹیکشن آف انٹریسٹ آف ڈیپوزٹس ادھنیم انیس سو نینانبے کی دھارہ چونتیس کے ساتھ پڑھی گئی دھارہ چار سو چھے اور چار سو بیس کے تحت اپرادوں کے لیے کوندوہ پولیس اسٹیشن میں درج تیس جولائی کی ایف آئی آر کے سنبند میں اوروپیوں میں سے ایک ہیں سمجھے رہے یہ ہندوستان ٹائمز کے اخبار میں چھپا ہوا ہے یہ صرف ایک اخبار نہیں ہے دوستوں اس طرح کے بہت سارے اخبار جیسے دیکھئے دبریج کورینیکل نیوز اخبار نے چھاپا ہے کیا چھاپا ہے دیکھئے اس میں بھی انہوں نے مکمل طور پر مولوی عبد الرشید مفتاہی کی پول کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے سعاد موٹرز جو ہے ان پر آپ انویسٹ کریے اور آپ کو اچھا ریٹرنس ملے گا ہے نا اور اسی طرح سے آپ دیکھئے پونے نیوز اخبار ہیں انہوں نے بھی چھاپا ہے اسی طرح سے پونے کر نیوز ہے انہوں نے بھی چھاپا ہے اسی طرح سے فری پریس جرنل انہوں نے بھی مولوی عبد الرشید کے بارے میں چھاپا ہے ہے نا تو میں مولوی عبد الرشید کو فسا نہیں رہا ہوں میرے دوستوں حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے اور یہ جو ایک کروڑ سولہ لاکھ کا فروڈ انہوں نے جو ڈیٹا انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ جولائی کے مہینے میں یہ آکڑا تھا سمجھ رہے ہیں لیکن جب پولیس والوں نے مکمل طور پر چھان بین کیا تو پتا چلا کہ ساڑھے تین سو کروڑ سے بھی زیادہ انہوں نے فروڈ کیا ہے نا اور اب جا کر کے جب سپریم کورٹ میں انہوں نے یاچی کا دائر کیا تو وہاں ابھی ان کی زمانت خارج ہو گئی ان کو کہیں بھی راحت نہیں ملا ٹھیک ہے تو اسی لیے ابھی یہ مولوی عبد الرشید جو ہیں وہ ان کے گھر والے اور خود مولوی عبد الرشید اور ان کے خاندان والے چھپ چھپ کر کے ہیں پولیس والوں سے تاکہ ان کی نظر میں جب آ جائیں تو ہم پکڑے نہ جائیں اسی وجہ سے ان کے چینل پر آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو کافی دنوں سے نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی کی ہے تو کیا ضر ہو تھے لوگوں کو بتانے کی تو ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں بھائی یہ ایک دو روپے کا معاملہ نہیں ہے یہ کرونوں کا معاملہ ہے کتنے مسلمانوں کا گھر اس کی وجہ سے بے گھر ہو گیا ہوگا آپ کو پتا ہے آپ خود سوچیں دوستو اگر آپ سے کوئی دس ہزار روپے لے اور یہ کہے کہ ہم اگلا مہینے میں جو ہے دس ہزار لوٹا دیں گے اور ہو سکتا ہے تو ایک دو ہزار بڑھا کر کے بھی لوٹا دیں گے لیکن آپ کا سال گزر جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ دس ہزار پیسہ دینے کا نام نہیں لی تا ہے کیا بڑھا کر کے دے گا آپ کو پیسہ الٹا جو آپ نے اپنا پیسہ دیا ہے وہ بھی دینے کا نام نہیں لے رہا تو ایسی قیفیت میں آپ کو کیسا لگے گا آپ کو بہت برا لگے گا تو لوگوں کا پیسہ جو کرونوں روپے پیسہ فسا ہوا ہے جو انہوں نے فراڈ کر کے چیٹ کر کے پیسہ اکٹھا کیا ہے اس کے بارے میں حقیقت لوگوں کو پتا ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے فراڈ اور حقیقت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمیں نی